بی ای پی موویز کنج بکش روڈ نزد یوسف ہٹی جوڑ والے جناب ملک محمد عاصف صاحب آج کی اس محفظ پاک کی مکمل ویڈیو حاصل کرنے کے لئے آپ بی ای پی موویز کنج بکش روڈ جناب ملک محمد عاصف صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں پائیس جنوری ونستغفر ونؤمن بی ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یحده اللہ فلا مضل لہو ومن یدلله فلا حادي لہو وناشهد ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شریک لہ وناشهد ان محمد وناشهد ان محمد صلو اللہ علیہ وسلم وناشهد ان محمد صلو اللہ علیہ وسلم وناشهد ان محمد صلو اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذَا كِلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُ وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَحَاوْا وَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَاوْا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَلَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّادِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ قسماء قالنا اِنَّنِ فِي بَحْرِ غَمْنِ مُغْرَقٌ وَلْيَدِي سَاهِ اللَّنَا عَجْقَالَنَا وَلَحْنُ عَلَى صَدْرِي وَيَسْرِي اَمْرِي وَأَحْلِ رُغْدَاتُمْ بِلْلِسَارِي اَفْقَوْا قَالِي اِنَّ اللَّهَ وَمَلْعَيْكَةُ يَسْلُونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاق باوازِ بُلَا دو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَسُحَابِكَ یا سیدی یا نبی اللہ عزیز دوستو وَحَجْبُ الْحِطْرَامُ مُذْرُگُو اور عزیز بھائیو خالقِ کائنات جو ساری دنیا دا خالق مالق رازق اللہ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ جو سجد دی لائے کے جو پوجہ دی لائے کے جو عبادت دی لائے کے جدی مثل کوئی نہیں مثال کوئی نہیں یدِ ورگا کوئی نہیں یدِ جیا کوئی نہیں یو لم یا لد ولم یو لد جڑا نا کسی دی اولاد ہے نا کسی دا والد ہے او رب وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ جڑا ہر چیز دا پیدا کرنوالا ہے ساری کائنات بنا کے تو انہیں ایک محبوب ساڑھے المغوش فرمایا جنادہ نامِ اسمِ اگرامی نامِ نامِ اسمِ اگرامی حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑاں درود و سلام اس عزادِ بابرکاتِ جو خدا دی خدای دا بے نسل محبوب ہے رب نے ساری کائنات نوں ساری کائنات دا رسول بنا کے بیجیا نبی بنا کے بیجیا زمینِ اسمان عرص کرسی لوح قلم نبطات جمعدات جن انسان ہر چیز دا کائنات دا نبی بن کے آئے اور امامِ الانبیاء سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے جن سرکش جن اور انسان دے کائنات دا زرہ زرہ جان دے کہ میں اللہ دا سچا رسول ہوں میں اللہ وحدہو لا شریق دا سچا رسول ہوں بہت سامین حضرات بلکہ بعض کافر بھی یہ جان دے سن کہ اللہ دا سچا رسول ہے مگر اپنے مفادات دی وجہ تو اُنہ اقرار نہ کیتا زید اور تڑا محول نو اگنور نہ کر سکے جلی انتہا درجہ دینا مرادی سی خوشبختوں لوگ سن جنہ دامنِ مصطفیٰ پکڑیا اللہ وحدہو لا شریق نے جدو پیجیا تو اعلانِ نبوت فرمایا سب تو پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام دے اعلان دے امان لے اندہا اور حضور نے تسلیم کی تا بلکہ ایک موقع تھے بخار شفتی حدیث ہے کہ حضرتِ امام الانبیاء سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں بڑے لادلے صحابی شیخین جنابِ صدیق اکبر عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان کسے مسلے تے تقرار ہو گیا تو حضرتِ سیدنا صدیق اکبر دی زبانِ پاک دے وچوں اوہ کوئی ایسے الفاظ نکل گئے جیڑے حضرتِ عمرِ فاروق دی شایانِ شان نہیں سارا یوں کہہ لیجئے کہ تُو تڑک تک بات چلی گئی حضرتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زبان سے الفاظ نکلے جو جنابِ فاروقِ آزم کی تربیت پر گرانگ اترے جنابِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانِ پاک سے جو الفاظ نکلے وہ حضرتِ عمرِ فاروق نے پسند نہ فرمایا ان کا وقار مجروح ہوا یا جو کچھ بھی ہوا ایسے الفاظ حدیث میں الفاظ نہیں ہیں جو آپ کی طبیعت کو گوارہ نہ ہوئے یا اندازِ گفتگو ایسا بے تکلفانہ تھا جو گوارہ نہ ہوا کہ یہ اچھا عمل نہیں جس کا احساس حضرتِ جنابِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فی الفاظ ہو گیا جب فی الفاظ اس بات کا احساس ہو گیا کتابِ الانبیاء بخارشی میں حدیث ہے تو حضرتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً معذرت کی کہ تم مرادِ مصطفیٰ ہو اللہ سے مانگ کے لیا ہے حضور نے اے پیارِ عمر تیری فضیلت یہ ہے کہ تجھے اللہ سے مانگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کہ یا رب العالمین مکہ کے دو سردار ہیں دونوں میں سے ایک مسلمان بنا دے تاکہ اسلام حل پھل جائے تو اللہ نے تجھے پسند کیا اور حضور کا غلام بنا دیا اور عمر تیری فضیلت یہ ہے کہ تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے تو معذرت چاہی جنابِ صدیق اکبر نے مگر حضرت عمرِ فاروق جو کہ جلال والے تھے انہوں نے معذرت قبول نہ کی خاموش رہے جب معذرت قبول نہ کہی کی تو حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو جا کے سلام پیش کیا اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب حضرتِ صدیق اکبر جا رہے تھے تو آپ نے اپنی چادر مبارک ایک طرف سے ذرا اونچی کی ہوئی تھی کہ آپ کے زانو ننگے ہو رہے تھے یعنی آپ کے گھٹنے گھٹنے جو ہیں یہ ننگے ہو رہے تھے کافی ننگے تھے تو امام الانبیاء نے جب آتے ہوئے ان کا انداز دیکھا جنابِ صدیق اکبر تھا تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ تمہارے صاحب کی لڑ جگڑ کے آ رہے ہیں انداز کو دیکھا نا آنے کا پوشے کی حالت میں تو فرمایا تمہارے یہ صاحب یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہیں لڑ جگڑ کر آ رہے ہیں جب آئے سلام پیش کیا تو بیٹھ گئے امام الانبیاء نے فرمایا صدیق ارز کی یا رسول اللہ میرے ماں باب قربان جائے فرمایا کیا معاملہ ہے کہیں جگڑا ہو گیا ہاں یا رسول اللہ عمر فاروق سے تقرار ہو گیا تھا کسی مسئلے میں فرمایا تو پھر ارز کی یا رسول اللہ تقرار میں کچھ میری زبان سے ایسے جملے نکلے جو طبیعت فاروقی کو گوارہ نہ ہوئے جنابِ فاروقِ عاظم کو گوارہ نہ ہوئے تو میں نے فوراں معذرت بھی قبول کر لی ہے اور حضرتِ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے معذرت بھی کر لی مگر عمر فاروق نے میری معذرت قبول نہیں کی فرمایا پھر حضور بشمہ آپ کی بارگاہ میں آذر ہو گیا ہوں فرمایا بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں صدیق اللہ تمہیں معاف فرمائے گا یہ جملے قابل لکھا ہو رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا اگر عمر فاروق نے معذرت قبول نہیں کی تو کوئی فکرنے والی بات نہیں اللہ تمہیں معاف فرمائے گا کہ تجھے معافی ہے جو بھی جملے نکل گئے تمہیں معافی ہے سرکار امام الانبیاء کا فرمانہ تھا کہ صدیق اکبر خاموشی سے حضور کی بارگاہ میں بعد اب طریقے سے بیٹھ گئے ادھر جناب فاروق عاظم کو خیال آیا کہ یہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے بذرگ صحابی ہیں اور حضور پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور راجدار مصطفیٰ ہیں جن کو جنت کی بشارت ہے یہ میں نے کیا کیا اس سے میں میں نے ان کی معذرت کو قبول نہیں کیا مجھے فوراں جواب دینے چاہیے تھا حضور کوئی بات نہیں آپ بذرگ ہیں مجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا چنانچہ اس بات کا احساس ہوا تو آپ بھی سیدھے حضرت سینہ صدیق اکبر کے گھر گئے دستک دی تو پوچھا کے کیا جناب صدیق اکبر گھر ہیں جواب ملا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہیں جب یہ جواب نہ ملا تو گئے معذرت کرنے کے لئے کہ میں معذرت کرتا ہوں جو میں صدیق اکبر کا احترام نہیں کر سکا اگر انہوں نے معذرت کہی تھی تو مجھے قبول کر لینی چاہیے تھے تاکہ ان کا دل تھنڈا ہو جاتا چنانچہ وہ بھی چلے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے جب حاضر ہوئے تو حضرت شیدنا فاروق آزم کو دیکھ کر امام الانبیاء کی طبیعت مبارک بدل گئی رحمت اللہ العالمین جلال میں آگئے جلال میں آگئے جب جلال میں آئے تو سلام پیش کیا جناب فاروق آزم نے امام الانبیاء نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا لوگو سنو تمام شہابہ بیٹھے ہیں تمام شہابہ بیٹھے ہیں فرمایا لوگو سنو جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوش فرمایا تو میں نے اعلانِ نبوت کیا تو تمام عرب نے میری بات کو مسترط کر دیا میری بات کو چھوڑ دیا میری بات کو مجھے جھوٹا کہا جو ایک لمحہ پہلے مجھے صادق اور امین مانتے تھے تو لوگوں نے مسترط کر دیا میرے اعلان کو میری بات کو چھوڑ دیا میری بات کو مانا نہیں ماننے سے انکار کر دیا ایک صدیق تھا جس نے میری تائید کیا ایک صدیق اکبر تھے ابوکر صدیق تھے جنہوں نے میری بات کو مانا اور اسی وقت کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور تم اللہ کی سچے رسول ہو تو فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ خبردار اگر کسی نے سنو فرمایا کہ میری قربت کا لحاظ فرمایا جس وقت کوئی میرا ساتھی نہیں تھا تم سب مخالب تھے اس وقت میرا ساتھی صدیق تھا آج صدیق سے قطع کرنا چاہتے ہو یعنی تو نے مادرت قبول بھی نہیں کی تو سیدنا فاروق آزم نے اسی وقت مادرت کی حضور میں تو مادرت کرنے کے لیے گھر گیا تھا آپ تشریف دراب کی بارگاہ میں لے آئیں جب آپ نے یہ کہا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کتان کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جورت نہیں بات کرنے کی کسی کو یہ جورت نہیں تھی کہ صدیق اکبر جو بھی کرے ان کی بات کرے تو میں عرض کروں وہ صدیق اکبر کہ جب نبی نے اعلانِ ربوت فرمایا تو آپ نے قبول کیا اور اس کے بعد پھر شہابہ آنے شروع ہو گئے اور جب شہابہ نے ماننا شروع کر دیا تو تین گروہ بن گئے ایک تو وہ علیلان کافر تھے اور ایک علیلان مسلمان تھے علیلان کافر تھے اور ایک علیلان مسلمان تھے تو جب مسلمانوں کا زور ہوا تو ایک تیسرا گروہ پیدا ہو گیا جو بظاہر کلمہ تو پڑتا تھا مگر اندر سے حضور کے فضائل و خصائص حضور کی نبوت کو نہیں مانتے تھے تین گروہ تھے تینوں کا ذکر اللہ وحدہ اللہ شریک نے کلام میں آپ نے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید بھی فرمایا ہے دو وہ تھے جن کا کلم تھا کہ ہم ماننے والے ہیں ایک وہ جو منکر ہے یہ خطاب جو ہے یہ ماننے والوں کو ہے فرمایا کہ مانتے ہو کیونکہ ایک وہ تھا جو کلمہ تو پڑھتے نماز پڑھتے روضہ رکھتے حج کرتے اسلامی رسومات جو ان پر عمل کرتے مگر دل سے وہ عشق جو صدیق اکبر یمر فاروق اسمان غریب مولا کائنات بلال پاک سلمان فارسی والا تھا وہ عقیدہ نہیں تھا وہ ایمان نہیں تھا وہ ایمان کی پختگی نہیں تھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمہ پڑھتے شات بھی رہتے نوازے پڑھتے روزے رکھتے تو خالق کائنات کو یہ کیفیت گوارہ نہ ہوئی کہ کوئی میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے بھی اور پھر باتیں بھی کرے توہین و تظلیل بھی کرے تنقید بھی کرے اور جب بات کرتے تو پھر بھی معمولی آدمی سمجھ کے بات کرتے کیونکہ دل میں عقیدت نہ ہو تو زبان سے کوئی نہ کوئی جملہ تو ضرور ایسا نکل جاتا ہے وقتاً فوقتاً کسی وقت اظہار ضرور ہو جاتا ہے کس کے دل میں وہ عقیدت نہیں جو ہونی چاہیے تھے تو جیسے قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ بعض اوقات گفتگو کرتے تو منافقین جو ہیں وہ الفاظ کو بگاڑ کے کہتے رائے نہ کی بجائے اسے بگاڑ کے معنی کرتے جس کا معنی بنتا چھیڑو ڈانگری چرواہا تو خالق کائنات نے فرما دیا کہ لوگو میرے نبی کی الفاظ عشان میں وہ لفظ بولو جس میں عظمتِ مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہو جس میں فضیلتِ مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہو قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں فرمایا فرمایا اے ایمان والو رب العالمین حکم فرمایا جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں عرض و معروض کرو جب میرے نبی کی بارگاہ میں گفتگو ہوتی ہو حضور کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہو تو آپ کو شمجھنا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے ہی بغار سنا کرو اگر سمجھنا ہے تو صحابہ کہا کرتے رائے نا یا رسول اللہ حضور ہماری ریایت فرما دیجئے حضور دوبارہ فرما دیجئے ہماری ریایت فرمائیے ہمشہ نہیں سکیں حضور مسئلہ کیسے ذرا وضاحت کر دیجئے مگر اس کو بگاڑ کے پڑتے جس کا مانا دانگری چھیڑو بنتا تو فرمایا اے ایمان والو اللہ اے ایمان والو جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں ارض و معروض کرو لا تکونو رائے نا تم رائے نا نہیں کہنا کیونکہ جن الفاظ کی اوٹ میں میرے نبی کی توہین کرتے ہیں منافقین فرمایا وہ الفاظ نہ بولو بلکہ تم وہ الفاظ بولا کرو جن الفاظ میں اللہ کے حبیب کی عظمت ظاہر ہو تم کہا کرو کولن زورنا کہا کرو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے فرمایا تم یہ الفاظ بولا کرو لا تکونو رائے نا تم رائے نا نہ کہا کرو تم وہ الفاظ بولو جس میں عظمت مصطفیٰ ہو تم کہا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائیے گا ہم پہ نظر کرم فرمائیے گا اس کا ترجمہ یوں کر لیں کہا کرو کرم کیک نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ کرم کیک نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ کرم کیک نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا تمہارا خدا رایا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا 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 تُسی عرض کریا کرو اماز آگ دے قادل والیہ سادے تے نگاہ کرم فرماؤ اور قرآن آندا ہے تے عمل سادے سانبی جدو کوئی مصیبت مشکل ہوں دیئے سیاں نیا برسن ہارے رمجم رمجم مل کے ذرا کہلو سوک آ جگہ ہے برسن ہارے رمجم رمجم برسن ہارے رمجم رمجم ایک بود ایدر بھی گرا جانا ایک بود ایدر بھی گرا جانا ایک بود ایدر بھی گرا جانا تو عرض کرنا اللہ عدب شکھان دے پہا تو مومن اور منافق دے درمیان ایک نشانی قرآن دی روح نہ لے بھی ہو گئی کہ جدے دل وچ احترام مصطفیٰ ہوئے جس دل وچ احترام مصطفیٰ ہوئے احترام مصطفیٰ ایمان دی علامت کیونکہ احترام ہو دو دے جد دلوں مند ہوئے عزیزہ نگرامی تو رز کرنا پہ مسلمان بھائیو سر فرمایا او لفظ بولو جدے چزمت مصطفیٰ ہوئے تُسی آکے کرو یا رسول اللہ نگاہ کرم فرماؤ یا حبیب اللہ نگاہ کرم فرماؤ یا رحمت اللہ علامین نگاہ کرم فرماؤ تو ای بہت ثابت ہوئی احسن ایمان احترام مصطفیٰ اور اس کے مصطفیٰ دا نائیں اس کے مصطفیٰ دا نائیں پھر شاہر مشرق علامہ اقبال مرہوم یاد آیا کہ قرآن حدیث نماز روضہ حد سب کو جو تو کیا خوبشورتی نہیں الگل کر مجز قرآن روح ایمان جان نے دی مجز قرآن روح ایمان جان نے دی حسطو حبی رحمت اللیل آلمین حسطو حبی رحمت اللیل آلمین حسطو حبی رحمت اللیل آلمین آلمین آہ تو عزیزہ نگرہ میں یہ صحابہ یہ ہے عقیدہ اور خالق کائنات نے فرمایا اے جنا منو جوے منافقین من دینے پہے جنا دے دلوچ عشق مصطفیٰ نہیں احترام مصطفیٰ نہیں فرمایا میری بارگاہ وے چو قبول نے جوہر چیز نبی دیا قدمہ تو قربان کر دینے جوہر امام علم بیان نے فرمایا عوضو تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں جدو تک اولاد والدین اور اپنے کائنات دی ہر چیز نہ لو وعد کے نبی نہ پیار نہ کرے عوضو تک کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ایمان جیڑے اصل حضور دی محبت دا نا ایمانے بولو حضور دی حضور دی محبت دا نا ہے ہر چیز قربان کرے وقت آئے تھے ہر چیز قربان کردے ایدہ نا ایمانے نبی پاک نے فرمایا شدیق میرا ہو جنہیں مال جان ہر چیز موقع پہ آکے دھا تے لا دیتی ہے میرے قدمہ تو قربان کردائے پہ دیڑے دین المقابلہ کرے گا تو عرض کرنا مشلمان بھائیو اے جنابے ہر شہن علوبد کے پیار کردوے یا اللہ حضرت دی زبان بھی ترجمہ کر لینیا تیرے نام پہ کروں جاؤ فیداؤ تیرے کروں جاؤ فیداؤ تیرے نام پہ کروں جاؤ تیرے تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام پہ کروں جاؤ کروں جاؤ ایک جہان کیا دو جہاں فیداؤ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جاؤ تو عزیزہ نے گرامی مرز کرنا پہ ایک ہی داؤ فرمایا خال کے کائن اللہ دا قرآن پیش کرنا پہ مرز قدر پیار کیتا ہے کہ فتو و شام دے اندر موجود ہے سیرت ابن حشام دے اندر بات موجود ہے اور فتو و شام دے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ دا موقع ہے جنگ دا موقع ہے تے صحابی نے کھجوراں تریاں ہوئی آنے حضور علیہ الصلاة والسلام کھڑے نہیں اور صحابی صحابی حضور دا غلام خجور کھارے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے اور جنت کے ناوازل ہے فرمایا صرف موت دا آپ نے ایک خجور مو چپا لئی اور ایک آتش پڑ لئی دوجی پھینک دیتی عرض کیتا یا رسول اللہ اے نہ لڑنگا اے نہ اسلام دی بقاوہ آستے لڑنگا اے نہ دین آستے لڑنگا اے نہ لڑنگا کہ اپنی جان قربان کر دیا تیرے یا قدمہ تو نشار مدینہ دیا تاج دانا تو صحابہ نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی بلکہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نو ذرا اندازہ کریے جناب حنزلہ رضی اللہ حدیث بخار شیلی اندر موجودے حضرت حنزلہ شادی ہوئیے شادی ہوکے برات واپس آئیے شام نو ادر اعلان جہاد ہو گیا شادی دی پہلی رات اے تے جہاد نبی پاک نے فرمایا جہاد آستے تیار ہو جاؤ جسے لئے پیغام گیا رسول دا چھوڑ کے حاضر خدمت ہر شاہ چھوڑ کے پہلے دن کی دلہن پاس ہے صحت مند ہیں جوان ہیں مگر فرمایا کہ رسول دی محبت دے سامنے کسے لی کوئی اہمیت ہوئی میرے نبی نوہینج منو جوہے میرے نبی دین غلامہ سے آبائے کبار نے منیا اللہ اکبر گئے جا کے جنابِ ہندلہ جاندے نے حدیث موجود ہے جا رہنے جا کے جاندے جہاد ہویا جہاد وے شریع جامع شہادت نوش کر لیا کچھ سے آبا شہید ہو گئے جدو وہاں پیس آئے فتح تے ہو گئی یقینا جسے لیوکھے آتے سے آبادی شمار ہویا سارے انوکھے شہیدان دیا لاشاں مل گئیا شہیدان دے جس میں اتحر جڑے نے وہ بھی مل گئے اور غازی جڑے نے وہ بھی کھڑے نے حضرتِ ہندلہ تلاش کر دینے پہے نظر نہیں فرمایا جاؤ پتہ کرو وے کھیا حالانکہ جتو وے کھیا نے تمام شہاداتیاں لاشاں اٹھا کے لیا اے نہیں مگر حضور نے فرمایا جاؤ ہون جا کے پتہ کرو جا کے وے کھیا حضرتِ ہمہ حضرتِ ہندلہ تا لاشاں پہ آئے آئے پھر جا کے اٹھاوے مگر تجب نہ وے کھیا کی کہ لاشاں تے چاہے خون وچلا تپا تندہ خون وچلا تپا تندہ مگر صاف شفاہ پانی دے کترے ٹپ کرائے نہیں اور جس میں اتھر چو خوشبو ہوں دیئے پہی اللہ اکبر چائدہ تیسی کے شہی دوئے نے جسم تے خون لگا ہوں دا کپڑے خون نہ لد پا تندے اور پانی دے گرندہ چاہے کوئی تکنیشی اور خوشبو آ رہی ہے صحابہ نے لاشاں اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا یا رسول اللہ مل گیا لاشاں پہلے تو ہم ادھر ہی پھرتے رہے ہیں دیکھا ہے چکر لگایا مگر کوئی نظر نہیں آیا اچانک دیکھا ہے کہ وہیں جہاں ہم پھر کے گئے ہیں وہاں دیکھا ہے تو حضرت ہندلہ کی لاش پڑی ہے تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور پھر ارز کیا یا رسول اللہ توجب یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ خون کے کترے نکلتے شہید ہیں شہید ہو چکے ہیں خون کے کترے نکلتے ہیں مگر یہ پانی کے صاف اور شفاف کترے تپک رہے ہیں فرمایا میرے غلاموں علم ہے یہ کیا مسئلہ ہے یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے آپ ہی بتا دیجئے آپ ہی بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے فرمایا میرے صحاب میرے صحابی حضرت ہندلہ کی شادی ہوئی تھی اور ابھی آپ نے میں نے آواز دی اور ہندلہ چلے آئے ہر چیز کو چھوڑ کے ہندلہ پہ غسل تھا شادی کی پہلی رات تھی غسل تھا تو ہندلہ جلدی میں غسل نہیں کر سکے تعمیل حکم رسول کرتے ہوئے آدھر ہو گئے تو جب چلتے چلتے شہید ہو گئے تو صحابہ نے اسے غسل دے کے لائے ہیں اور یہ جنت کے پانی کی خوشبو ہے جو صحابہ میرے ہندلہ کے جسم سے تبک رہی ہے اور جب تم تلاش کر رہے تھے جب تم تلاش کر رہے تھے تو وہ پانی وہ لاشہ نہ ملنے کا سبب یہ تھا کہ صحابہ میرے صحابی کو حضرت ہندلہ کو فرشتے رہ گئے تھے غسل دینے کے لئے اللہ اکبر یہ ہے شان جو حضور کے نام پر قربان ہوتے ہیں فرمائے اس طرح مانو ہر چیز قربان کر دو ہر چیز قربان کر دو اور آج اس انداز کا مسلمان اس طریقے کا مسلمان یا ماز اور مووز جیسے مسلمان کہ ابو جہال مقابلے میں ہے ابو جہال ہے تو حضرت عبدالرمان بن عاو فرماتے ہیں کہ میرے جنگ زوروں پہ تھی زوروں پہ جنگ تھی زوروں پہ جنگ تھی اور سواریوں کی ہن ہناٹ سے کان پڑا کان پڑا آواز سنائی نہیں دیتا تھا تلواریں چل رہی تھی دیر چل رہے تھے میزیں چل رہے تھے اور خونی جنگ شروع تھا تو میں نے اچانک دیکھا اور دونوں لشکر گتھم گتھا ہو رہے تھے لشکر اسلام اور کفر کے درمیان گمشان کی جنگ ہو رہی ہے اور میں نے پیچھے سے دیکھا کیا کہ دو بچے آکے ہمارا کمیز کھینچ رہے ہیں جبا کھینچ رہے ہیں جب میں نے پیچھے دیکھا تو میں نے دیکھا بیٹا آپ کا ہاتھ میں تلواریں میں نے کہا بیٹے آپ کدھر وہ کہنا لگے چاچو جان بات اصل ہے کہ ہم آپ سے کام کے لیے آئے ہیں آپ نے فرمایا کیا کام ہے حضور ہمیں یہ بتائیے کہ ابو جال کون ہے نشاندہی فرما دیجئے کہ ابو جال کون ہے آہا ہا یہ ہے وہ ایمان ناموش رشالت کے لیے جوانوں کا اور حضور کے غلاموں کا آپ نے فرمایا تمہیں ابو جال سے کیا کام ہمارا کمیز کھینچ رہے ہیں جبا کھینچ رہے ہیں جب میں نے پیچھے دیکھا تو میں نے دیکھا بیٹا آپ کا ہاتھ میں تلواریں میں نے کہا بیٹے آپ کدھر وہ کہنا لگے چاچو جان بات اصل ہے کہ ہم آپ سے کام کے لیے آئے ہیں آپ نے فرمایا کیا کام ہے حضور ہمیں یہ بتائیے کہ ابو جال کون ہے نشان دے ہی فرما دیجئے کہ ابو جال کون ہے آہاہاہا یہ ہے وہ ایمان ناموش رشالت کے لیے جوانوں کا اور حضور کے غلاموں کا آپ نے فرمایا تمہیں ابو جال سے کیا کام حفیظ نے اس کو بہت اچھے الفاظ میں پیش کیا ہے انہیں کہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گا لیاں دیتا ہے وہ محبوب بے باری کو سنا ہے گا لیاں دیتا ہے وہ محبوب باری اے چاچو جان حضرت عبدالبان بن عوف کو کہتے ہیں اے چاچو جان ہم قسم اٹھا کر آئے ہیں ہم اس لئین کو اس کا جینہ محال کر دیں گے یا خود جام شہادت نوش کریں گے یا اس کو واصل جہنم کر دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے محبوب کو کوئی کہا لیاں دے اور ہم زندہ رہیں اس لیے آپ مہربانی فرمائیں ہمیں بتائیں ابو جال کون ہے نہ ہے ترازداری سے نہ شانبو جال کا پوچھا انتہائی رازداری سے کہ کون سا ہے ذرا اشارہ فرما دو کہ وہ ہے ابو جال حضرت عبدالرمان بن عوف فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا اور میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ موجود ہے اسلام شکست نہیں کھائے گا دین شکست نہیں کھائے گا مسلمان بھائیو آج براہ نام مسلمان ہیں اور ہمارے سربراہ بھی کہتے ہیں جی ہم کم ہیں میں نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے میں نے کعبے کے اندر گیا ہوں فلاں کہ بھائی تو وہ جو بھی اندر ٹر جائیں تھے ساری قومدہ پلائے کے لی گالے اور جائے گا انشاءاللہ یہ دین کی علامت نہیں وہ تو کئی جاتے رہے اصل ایمان تو یہ ہے کہ آج جتنے سربراہان مملکت ہیں اسلامی کنٹریز کے جب دن مالک حکومت میں وہ توہین امیز کھا کے چھپے اگر مسلمان اس میار کے ہوتے یا اس سوچ فکر کے ہوتے سعابہ جیسے رب نے کہے کہ لوگوں اگر میرے نبی کو ماننا ہے تو اس طرح مانو جیسے میرے نبی کے سعابہ نے مانا ہے اس طرح مانو میرے رسول کو اور کس طرح مانا انہیں ایک قسم کھا کے آئے ہیں یا خود جہاں میں شہادت نوش کر لیں گے یا اس لئین کو معاصل جہنم کر دیں گے جو میرے نبی کی توہین کا بھرتکہ ہوگا اللہ اکبر یہ ہے وہ ایمان کہ جس کے متعلق اللہ کو جو پسند ہے اور جو اللہ کی نزدیک موتبر ایمان ہے وہ موتبر اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی نماز پر بچہ طالب علم پڑھ رہا ہے تو استاد کہتا ہے کہ ایسے پڑھو جیسے اس نے پڑھا ہے تو یہ کہنا کہ استرے پڑھو تو اس کا مطلب استاد کے نزدیک وہ بچہ لائق فائق ہے سبب کو یاد کرنے والا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا وَاِذَا كِي لَالَهُمْ آمِنُو كَمَا آمَنَنَنَّاسْ میرے نبی کو استرے مانو جیسے میرے نبی کے صحابہ میں مانا ہے کہ جب ناموسِ رسالت کی بہت آئی ہے سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں آج جب شربراہانِ مملکت کے سینے میں غیرت نہ رہے میں تو حیران ہوں کہ اتنی عربوں کی تعداد ہے مسلمان اور اس کے بعد پھر ان کے شربراہوں کے ذمہ یہ فرض ہے کہ آج پوری چاہیے تو یہ تھا کہ جب دوبارہ اس نے پھر کھا کے شایع کیے ہیں جبکہ پہلے کیے بھی تھے دوبارہ کرنے کا مقصد کیا ہے اس نے دیکھ لیا کہ قوم میں تو عامر ہے سربراہوں میں ابھی کوئی عامر نہیں ہے لوگوں میں تو عامر ہوں گے مگر یہ خود ہی تکرائیں گے اگر کوئی سربراہوں میں ایسا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہر مملکت کا سربراہ اس میار اور اس عقیدے کا ہونا چاہیے کہ کائنات سے پڑھ کر وہ رسول سے پیار کرے حکمرانی کے نشے میں مشترہ رہے اقتدار کے نشے میں مشترہ رہے بلکہ وہ غیرت ایمانی والا ہو جب کسی مملکت کا سربراہ کے سینے میں غیرت ایمانی ہوگی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہی مملکت اصل اسلام میں ہوگی دین مارک کو پہلے دن تمام مسلمان بالاتفاق ایک جرنل اجلاس بلا کے اس میں یہ پاس کر دیتے کہ جب تک دین مارک والوں کے اس کی سزا نہیں دی جائے گی پاکستان میں کوئی معمولی سے جرم کرے تو اٹھا کے امریکہ کو دیے دیا جاتا ہے پاکستان میں کوئی معمولی سی بات ہو جائے تو یہ بریٹس کا مجرم ہے یہ آسٹریلیا کا مجرم ہے یہ دین مارک کا مجرم ہے ارے وہاں جرم ہو اور جرم بھی اتنا بڑا ہو جو ناقابل معافی ہو اور کسی سربراہ مملکت کے سینے میں کچھ درد پیدا نہ ہو اور کوئی غیرت نہ ہو تو نہیں چاہیے ایسے بغیارت حکمران ہمیں وہ چاہیے جو عمر فاروق جیسے ہو یہ تو اتنا بھی نہ کر سکے کہ دین مارک سے سفارتی تلقات توڑ دے اور پورا عالم اسلام کو چاہیے کہ پورا عالم اسلام ان سے تلقات منقطع کر لیتا کہتے کہ جب تک تو عالم اسلام کے سامنے معافی نہ مانگے گا اس وقت تک تلقات بحال نہیں ہوں گے میں دیکھتا کیسے کرتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ ہمارے ریموٹ کنٹرول ہیں سب یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اس جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس ملک کو بھی غیروں کی کالونی بنا کے رکھ دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ حکمران ہو تو ایسا ہو صدیق اکبر کے نقشے قدم پہ چلنے والا ہو عمر فاروق کے نقشے قدم پہ چلنے والا ہو کہ جناب صحیح نہ فاروق اعظم تشریف فرمائیں اور حضور امام الانبیاء مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اٹھائیے حدیث مخارش شیف کی امام الانبیاء مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اور یوں اٹھی بھرتے اور کسی کو جو آتا دیتے چلے جاتے ایک آدمیاء عید علیہ محمد عدل کرو حدیث کے الفاظ ہیں عید علیہ محمد عدل کرو آپ نے یوں سر انور اٹھایا فرمایا لئین اگر میں بھی عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں کون ہے جو عدل کرے گا کون ہے جو عدل کرے گا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکال لی عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو سر تم سے جدا کر دو اس مردود کا یعنی اتنی بھی گوارہ نہیں کہ حضور کے کسی عمل پر تنقید کرے یہ ہے ایمان اور خالق کائنات فرماتا ہے وائزا کی لالہم آمنو کما آمنن ناس کہ میرے نبی کو اس طرح مانو جیسے فاروق اعظم نے مانا ہے یہ غیرت ایمانی دین ہے تو جن حکمرانوں میں غیرت ایمانی نہیں وہ اسلام کی کیا خدمت کریں گے وہ کیسے مسلمان ہیں مسلمان تو وہ ہے کہ جو نابوس رسالت کے لیے اپنے تن مندھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے جو غیروں کی گود میں دو محل آکے بیٹھے وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے ہا 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 تمرز کر رہا ہو مسلمان بھائیو سرکار سینا فاروق آزم رضی اللہ عنہ سے تلوار نکالے حضور سرطن سے جدا کر دے اس ملو ان کا امام الانبیاء نے فرمایا رہنے تو ابھی ابتدائے اسلام ہے لوگ منافقین باتیں کریں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو قتل کروا رہے ہیں پڑا پہ گھنڈا کریں گے اس لیے رہنے تو اس سے قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی حلق سے نیچے نہیں جائے گا نمازیں پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ہیٹ جانو گے دین سے اس طرح نکل گئیں گے نکلے ہوں گے کہ جیسے تیر شکار سے گزر جاتا ہے اور اس کی جان لیتا ہے جان کے دشمن دھونگے اسلام کے انہوں میں غیرت ایمان ہی نہیں ہوگی ایمان نہیں ہوگا تو رز کر رہا ہوں مسلمان بھائیو جناب سعینا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت اندر مرض کرنا پہ جب فرمایا اس وعاستے جناب حنزلا پانی دا تپک دے پیا کہ جیڑا اس وعاستے فرمایا فرشتے غسل دین دے سن پہ انہوں نے عمل کر کے فراب بند ہے پیا کہ جمانو ہر شاہ پچھے سب تو پہلا امام ولمبی عادیزات مولانا غلام رسول دی زبان وی ترجمہ کر لینیا انہوں نے کہا تیرا ہے عقیدہ انہیں رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے مل کے ذرا سارے کہلو رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری اے فانی زندگی قربان میری اے فانی زندگی قربان میری تو عرض کرنا پیا اے عقیدہ امان والے انہوں نے بولو اے عقیدہ اللہ اکبر غالباً ملک صاحب ساڑے بڑے ذہین آدمی نہیں تھے بڑے غور نہ تقریر سن دینے غالباً یہودی قاب بن اشرف سیدہ نا جڑا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کردہ ہندہ سی قاب بن اشرف حضور دا گستاک سی ہو حضور دا اتے تنقید کردہ ہندہ سی تو امام الانبیاء نے فرمایا ہے کوئی جڑے اس ملہونو قتل کر کے آئے ہے کوئی ایک آدمی اٹھے آیا یا رسول اللہ میں نوکم کرو میں جانا آپ فرمایا جاؤ نال کو دو شاتھی لے ہیں چلے گئے ادھے ایک بہت بڑا کلاس بہت بڑا کلاس ہی تو کلا اس بات دی تلیلے کے وسائل کا باز اوقات تو وسائل دی بناتے بھی کچھ گستاک لے لینا وہ زیادہ تلیر ہو جانا دینے کہ میرے کل وسائل نے کلہ سامانے اس واسطے وہ بک بک نبی پاک دی شان جیہ بہتا کر دینے یہ بھی ایک دنیاوی سہارے ہوں دینے مگر یہ سہارے نہیں یہ اصل سہارا اللہ رسول اللہ یہ سب موقع جاندے تو رز کر رہے ہیں مسلمان بھائیو اللہ اکبر شعبی فرما دینے کہ میں حدیث موجود ہے بخار شیف دیدیث موجود ہے کہ میں جاندہ سا پہاکتے کلے دا وڑا او دی آدھتے سی رات انہوں چراغ جسلے جلدے سا نا تبیہ کے راتی پنجابی ترجمہ کر لیا سٹوریاں کارنیاں سنن دا ہوں دا سی کارنیاں سنن دا ہوں دا سی ہاں بھئی یہ واقعہ کی پرانی ہیں جو میں داستاناں یہ نا سٹوریاں او پرانیاں پنجابی ترجمہ الف لحلہ کر لیا الف لحلہ وہ سوڑے دی پہی لیا جیو سننا پھر کی ہویا جیو کی ہویا پھر آنج ہویا پھر آنج ہویا فلانے آنج کی تا اوہ کارنیاں سن دا ہوں دا سی سیابی فرما دینے جسلے میں اندر داخل ہویاں نا تیو بیٹھا سی تے لوگ بیٹھے سن تے دور چل رہیا سی چائے وائدہ یا شراب شروع پیندر بھئی مان آدمی خبیص آدمی سی کافر سی یہودی سی تو چل رہے ہیں اور جسے لئے شام دا دروازہ بند ہوڑا گیا نا تو اوہ بند رہا تنہوں لاک کارن دن دے سا نا لاک کارن دن دے سا نا اوہ نے جڑا دربان سے انہیں آواز دیتا کہ کوئی ہے تو اندر آ جائے اندر پہنچ جائے کوئی آدمی باہر میں رہ جائے دروازہ بند ہونے والا ہے شہابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر جو اوڑی ہوئی تھی نا جیسے ہم بکل مارتے ہیں بکل ماری ہوئی تھی تو میں اندر گیا تو اس نے میں اس چادر کو لپیٹ کے اندر چلا گیا جب اندر چلا گیا تو اس نے لاک کیا دروازہ اور تالے کی جو چابی ہیں وہ ساتھ لٹکا دی دیوار کے ساتھ جہاں وہ ان کا جگہ تھا جب لٹکا دی لٹکا دیا تو فرماتے میں نے دیکھ لیا کہ چابی ہیں کہاں ہیں تو میں نے چابی ہیں بھی ہاتھ کر لی تو چراغ جل رہے تھے اندھیرہ ہو گیا میں اندر چلا گیا کچھ شاتی باہر کھڑے تھے میں اندر چلا گیا کہا وہ سٹورییں سنتا رہا سنتا رہا میں چھپ کے بیٹھا رہا چھپ کے بیٹھا رہا جب اس نے چراغ گل کی یہ نہ سونے کا وقت ہوا چراغ گل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ کہاں یہ سوتا ہے خناز کہاں لیرتا ہے شاوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نا جب چراغ گل ہو گئے تو کچھ لوگ خراتے لینے لگ گئے تو میں آگے گیا میں نے تلوار کا وار کیا مگر وہ لئین بچ گیا اس نے شور مچا دیا میں نے کہا کون ہے کعب بن اجھر کون ہے وہ کہتے ہیں میرے آواز دینے کا مطلب تھا کہ میرا نشانہ تو غلط ہو گیا مجھے پتا چلے کہ کہاں ہے تاکہ میں اس کے نشانے پہ وار کروں جب اس نے بولا نا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ہے قریب ہے میں نے جا کے اس خبیز کے یون تلوار سینے میں دبائی نا دبا کے تو میں نے دبایا تو زمین میں چلی گئی اور موں پہ پاؤں رکھا کہاں بک میرے نبی کی شان میں کیسے بکتا ہے تو اللہ اکبر اب بول اس زبان سے کہ تیری زبان کٹ کر رکھ دوں وہ زبان جو میرے نبی کی توہین کرے جو میرے نبی کی تسلیل کرے جو میرے نبی پہ تنقید کرے کہتے ہیں آشتہ آشتہ میں نے پوری تسلح کی تسلح کی کہ یہ خبیز بچے گا تو نہیں میں نے دبایا اور دبایا کلا کاتا جب مجھے یقین ہو گیا کہ واصل جنم ہو گیا ہے شور مچ گیا شور مچ گیا اور میں بھاگا ہوا نکلا جب یہ میرے پاس تھی دروازہ کھولا تو رات کے دیرے میں جب نکلا گجلتی بھی تھی تو فرمایا وہ جو قلعے کا دروازہ کراس کرتے ہوئے جب گیا تو میں گرا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی لط ایر نلی موچھا پہ گیا ٹوٹ گئی تو فرمایا جب میں میری ٹوٹ گئی تو میں نے اپنی دستار کو پکڑا اور اس پہ باندھا تو ایک ٹانگ پہ اچھلتا ہوا بات تو ساتھ ہی انہوں نے پوچھا میں نے کہا مجھے یہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے میری انہوں نے کہا کوئی بات نہیں خیر وہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہم چلے آئے اور ایک درہ ہم نے باہر بیٹھے میں نے کہا ابھی جو انہوں کے چلیں انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں آواز سنو کہ کیا واقعی مر تو نہیں کہ مر گیا کہ زندہ تو نہیں ہے تو تب ہی پتا چلا کہ ایک آدمی دیوار کے کھر میں نے گیا لوگو کعب بن اشر مر گیا کوئی انہیں قتل کر کے نکل گیا ہے کوئی دشمن آیا تھا قتل جب ہمیں تسلی ہو گئی پھر ہم نے کہا چلو تو وہ حضور صحابی حضور کی بارگاہ میں جا کے پوری داستان سنانے لگا کہ حضور ہم یوں گئے ایسا ہوا ایسے ہم بیٹھے ایسے ہم نے چابیاں پکڑی پھر میں نے اسے تلوار ماری پھر وہ لگ نہ سکی پھر وہ بولا پھر میں نے نشانے بھی پھر میں اس کو گرار گیا اس کو موہ پہ پاؤں رکھا میں نے کہا بول خناس کیسے میرے نبی کی توہین کرتا ہے تو جب مکمل یقین ہو گیا واصل جہنم ہو گیا تو حضور میں بھاگا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور جب ٹانگ ٹوٹ گئی تو حضور میں لنگڑاتا ہوا اب آہستہ آہستہ تکلیف تو محسوس ہے مگر میں آپ کی بارگاہ میں آدھر ہو گیا ہوں فرمایا فکر نہ کر کیا ہوا ٹانگ ٹوٹ گئی ہاں یا رسولہ فرمایا ٹانگ آگے کرو وہ کہتے ہیں صاحبی میں نے یوں ٹانگ آگے کی میرے نبی نے ہاتھ پھیرا یوں محسوس ہوا تھا کبھی ٹانگ ٹوٹی نہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے کبھی ٹانگ ٹوٹی نہیں نبی نے ہاتھ پھیرا اور ٹانگ درست ہو گئی ہاتھ پھیرا اور ٹانک درست ہو گئی مسلمان بھائیو یہ تھا جذبہ کہ دن مندن رسول پہ قربان کاش اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران دے کہ جن کے سینے میں وہ غیرتے ایمانی ہو صدیق اکبر جیسی عمر فاروق جیسی عثمان خنی اور مولا کائنات جیسی ہمارے حکمران وہ گیا نام ہے جن کے سیلمن ماتے ہوں وہ دکان کبھی نہیں چلی اب ترجمانی تو انٹرنیشن فورم پہ ہمارے سربراہوں نے کرنی ہے جن کو دین کا علم نہیں جاہل مطلق ہیں اور فاسق فاجر ہیں جو کہتے ہیں کچھ سپا کے لڑکیوں کو دڑباؤ تو ان بغیرتوں کا کیا ہوگا وہ کیا دین کی خادم ہوں گے انہیں کیا غیرتے ایمانی ہے تو یہ ضرور ہے کہ آفظہ بات کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ دن مارک کی ہر مصنوعات کا بائیکارٹ کیا جائے ہاتھ کھڑے کر کے تیت در دو اور ان کے عدویات ہو یا کوئی الیکٹرونک سمان ہو یا کوئی ہر چیز کی جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکارٹ کیا جائے اور ان سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں اور ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو جو چند دن ہیں کہا مگم کوئی تو انسانوں والی کام کر جاؤ کہ بین الاقوامی صدر میں مسلمان کنٹریز جو ہیں ان کو کہا جائے اجلاس بلا کے کہا جائے کہ معمولی سی بات ہوتی ہے تو سارے کانفرنس اکٹھی ہو جاتی ہے اس میں مسلمانوں کے بھی کوئی ایسی ہونی چاہیے وہاں فیصلہ کیا جائے کہ جو بھی توہین مصطفیٰ کرے گا مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا بلکہ مسلمان اسے دشمن تصور کریں گے کیا ٹھیک ہے بھئی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے پونے تین بچ چکے ہیں ماشاءاللہ ہمارے حاجی منشا صاحب جو حاجی محمد عظیم صاحب مرہوم و مغفور کے بیٹے ہیں آج ہی تشریف لائے اور مجھے پتا چلا اور ہم میں حاضر ہوا اور ان سے میری بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ مسجد انہوں نے کہا وہ تو میں نے دیکھی ہے میں نے کہا شہید ہو چکی ہے تو انہوں نے پانچ لاکھ روپیہ دی ہے